سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و ردا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته سبحان اللہ پاک ہے اللہ و بحمده اور اس کی تعریف کے ساتھ یعنی میں اس کی پاکی بیان کرتی ہوں عدد خلقه اس کی مخلوق کی تعداد کے مطابق کے برابر عدد گنتی تعداد خلق بمانہ مخلوق یعنی جتنی اس کی مخلوق ہے اس کی جتنی تعداد ہے جتنی اس کی کریئیشن ہے ان سب کی تعداد کے برابر گنتی کے برابر وردہ اور رضا مندی نفسهی اس کی نفس کی یعنی اس کے نفس کی یا اللہ تعالی کی ذات جس چیز پر راضی ہے اور جتنی تعریف پر راضی ہے اتنی تعریف کرتی ہوں وزنت عرشہی اور اس کے عرش کے وزن کے برابر یعنی جس عرش پر اللہ تعالی متوقن ہے اس کا جتنا وزن ہے ہم تو اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے اس کے برابر ومدادہ اور سیاہی کلمات ہی اس کے کلمات کے لکھنے کی یعنی قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنے ہی اور بھی اور سارے درخت قلمیں بن جائیں اور اللہ کے کلمات اس کی تعریف لکھی جانے لگے تو سارے سمندر خوشک ہو جائیں لیکن اللہ کی باتیں کبھی ختم نہ ہو تو اس لیے اس کے کلمات یا اس کی باتیں لکھنے کے لیے جتنی سے آئی چاہیے اس کے برابر یہ مسنون تسبیح ہے اور بہت ہی خوبصورت چند لفظ ہیں لیکن ایک بندہ مومن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے جو اس کے جذبات ہیں اس کی ایک اکاسی ہے اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی بلند ہے اور اس میں جتنی خوبیاں ہیں ان کا احاطہ کرنا ہم جیسے کم اکل اور حکیر انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں نہ وہ ہماری اکل میں سما سکتا ہے نہ ہمارے تصور میں اور نہ ہی ہماری اتنی زندگی ہے نہ ہماری اتنی قوت ہے نہ اتنی طاقت ہے مجال ہے کہ ہم واقعی اس کی تعریف کا حق ادا کر سکیں اس کی تسبیح کائنات کی ہر چیز بیان کر رہی ہے وَإِمْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو وَلَاكِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تسبیح کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے ہر وہ جو زمین میں ہے جب ہر چیز اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے تو میری زبان اس کی تسبیح سے خالی کیوں رہے اگر میں نہیں کروں گی تو میری محرومی ہے اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں بے شمار فرشتے صرف پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی تعریف بیان کریں اس لیے تسبیح کرنا سراسر خود انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہیں اس طرح انسان باقی کائنات کا ہم نواہ ہو جاتا ہے جس ذات سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے لیے الفاظ کا چناؤ اتنا ہی مشکل کام ہوتا ہے اور اللہ کی تعریف کے لیے الفاظ کا چناؤ ہم عام انسانوں کے بس میں نہیں اس لیے ہمیں لازمی طور پر سہارا لینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا تو آپ نے جو الفاظ سکھائے مسنون بھی ہیں اور بہت جامع بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ انما اوتیتو جوا میں الکلم مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی ایک خوبی تھی کہ کم الفاظ میں بڑی بات کہہ سکتے تھے تو یہاں بہت کم الفاظ میں بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کی گئی ہے تو جب بھی آپ دعا مانگنے لگیں تو اس سے پہلے اگر یہ چند لفظ بول لیں تو دعا کا وزن قبولیت اور اس کی خوبصورتی بڑھ جائے گی اب دیکھیں کہ دعا کے شروع میں اور آخر میں تصویح پڑھنا اور دروشری پڑھنا یہ کہ ایسا ہی ہے کہ جسے کسی کو کچھ دینے کے لیے آپ ایک خوبصورت جسے گفت پیپر ہوتا ہے یا اچھا کوئی برطن ہو سکتا ہے یا کوئی بھی چیز جس میں آپ کوئی چیز ڈال کر دے رہے ہیں مثلا آپ نے خوبصورت خط لکھا اور گندے سے انویلپ میں ڈال کے دے دیں تو وہ تاثر کیسا ہوتا ہے درست نہیں ہوتا اسی طرح آپ اچھی سے اچھی بات کہنا چاہیں مگر الفاظ اچھے نہ ہوں تو اس کے اندر خوبی نہیں آئے گی اچھی سے اچھی بات میں تو الفاظ کا اچھا چناؤ اور دعاوں کے آگے پیچھے اللہ کی تصویح یہ بہت ہی اور اس سے بڑھ کر جامع الفاظ کم ہی ملیں گے آپ کو اس لئے ان کو یاد بھی کر لیجئے اور عادت بھی بنا لیجئے اب اس شعور کے ساتھ جو کچھ ہم نے اس کا معنی سمجھا ہے مثلا عدد خلقی ہی تو آپ سوچئے ذرا کہ اس کی مخلوق کی گنتی مثلا کہا جی جاتا ہے کہ آسمانوں پر جتنے ستارے ہیں اگر ان کو فرضی نام دے دیے جائیں مثلا اے بی سی دی تو ان ناموں سے پکارنے میں یا ان کی صرف گنتی کرنے میں چار سو ملین سال چاہیے کیونکہ انسان نمبر ایک تو احاطہ ہی نہیں کر سکتا اور اگر صرف گننے لگے ان کو صرف ستاروں کو ابھی زمین کے ذرات کو نہیں ریت کے ذرات کو نہیں اگر آپ میں سے ہر ایک کو پورا کراچی شہر مثلا سمندر کے کنارے پہنچ جائے اور ایک ایک گلاس ریت کا اٹھا کر اس کو دے دیا جائے ہر شخص کی کہ اس کے ذرات گنوں تو میرا خیال ہے کہ صرف وہ ذرے گننے میں اس کو کئی سال لگ جائیں ایک عمر بیچ جائے تو ہم نہ تو یہ ذرات گن سکتے ہیں نہ یہ ستارے گن سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری اتنی عمر ہے تو یہ ایک تصویل ہے کہ اگر ہم چند دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیے بھی دیتے ہیں اس سے حق نہیں ادا ہوتا سارا دن بھی بیٹھ کے تصویل پڑھیں تو مت کبھی سوچیں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہوگے اور بہت کچھ کر لیں کچھ نہیں کیا کبھی اپنی عبادت کا انسان کو غرور نہیں آنا چاہیے نہ کبھی عبادت کے تکبر میں مبتلا ہوں کیونکہ ہم اللہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے تو پھر جب انسان یہ کہتا ہے آدادہ خلقہی تو گوئے آپ وہ سب کچھ گنا گیا جو آپ ویسے نہیں گن سکتے لیکن شرط یہ کہ دل سے کہیں آدادہ خلقہی وردہ نفسہی اتنی تصویر جس پہ وہ راضی ہو جائے بس مجھے اس کو راضی کرنا ہے میں جب تک تصویر کروں گا جب تک وہ راضی ہو جائے اس کی رضا کے برابر وزنہ تارشہی اور وزن میں اس کا عرش اس سے وزنی کوئی چیز نہیں اور اس کے کلمات لکھنے کی سیاہی کے برابر وہ کتنی ہے اس کا احاطہ بھی ہم نہیں کر سکتے اب آپ دیکھیں لیکوڈ بھی آ گیا اور ایبسٹریکٹ چیز بھی آ گئی اور ٹھوست چیز بھی آ گئی یعنی ہر چیز کا ایک طرح سے احاطہ کیا گیا اب اس تصور کے ساتھ تصویر پڑی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورد نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ ومداد کلماتہ موسیقی موسیقی